بدر کے اہد کے میدان میں جو لوگ گئے ہیں اہد کے میدان میں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ وہاں ایک پہار ہے اہد پہار اس کے مقابلے میں ایک چھوٹا پہار ہے اینین پہار پچاس صحابہ کو اہد پہار کے اوپر جہاں سے دشمن کے حملے کا خطرہ تھا حضرت نے کھرے کیے اور یہ کہا کہ ہماری شکست ہو یا کامیابی ہو تم جگہ نہ چھوڑ لیکن جہاں کامیابی ہوئی شروع میں ان لوگوں نے اپنی جگہ کو چھوڑ دیا اور نبی کی بات کو نہیں مانا اور نبی کی بات کے خلاف ورزی ہو گئی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ستر صحابہ اکرام شہید ہو گئے حضرت خود زخمی ہو گئے عبداللہ ابن قیمیہ نے آپ کو پتھر مارا سر میں کری گز گئی عطبہ ابن ابی وقیاس نے آپ کو پتھر مارا آپ کا داکھ مبارک ربائی یعنی سامنے والے سنایہ کے بازوں میں جو داکھے وہ داکھ مبارک کا آدھا حصہ آپ کا ٹوٹ گیا اور آپ ایک خدے میں گھڑے میں گر گئے اور بڑی محنت سے آپ کو نکالا گیا اس لئے کہ آپ نے دو بختر پہن رکھے تھے جس کا وزن تھا آپ کے اوپر حضرت غالباً ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے اترے اور یوں جھک گئے اور فرمائے یا رسول اللہ آپ میرے کندے پر پاؤں رکھ کر کہ اوپر کمر پر پاؤں رکھ کر اوپر چڑ جائیں اور حضرت عالی نے اوپر سے کھیچا یہ ساری بنیاتوں کی وجہ کیا ہوئی نبی کی ایک بات کو نہیں مانا جس کی وجہ سے جب ایک بات کے نہ ماننے پر نبی کے ہوتے ہوئے حالات آگئے آج لاکھوں باتیں نہیں مان رہے حالات نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا وہاں نبی موجود ہے اور نبی بھی کیسا ہے امام الانبیاء اب ذل البشر سارے نبیوں سے اب ذل محبوب محبوب رب العالمین اور اس کے ہوتے ہوئے حالات آگئے تو آج تو نبی بھی نہیں ہے اگر نبی کی موجودگی میں حالات آسکتے ہیں تو اولیاء کی موجودگی میں حالات کیوں نہیں آسکتے ہیں یہ ایسی بات ہے سنت اللہ کی نگاہ میں وہ پسندیدہ عمل ہیں کہ جب تک سنت جاری رہے گی اللہ امت کو عزت عطا کرتا رہے گا اور جہاں نبی کا طریقہ ضائع ہوگا تو پھر اس صورت پہ حدیث شریف میں اس رب نے اپنے پیغمبر سے یہ کہلوایا ہے سن لو کان کول کر کہ مجھے پروا نہیں ہے نبی کہہ رہے ہیں اللہ کی طرف سے پیغام امت کو مجھے پروا نہیں ہے تم یہودی ہو کر مرو یا نسرانی ہو کر مرو اس جملے کو یاد رکھنا اتباع نبوی میں کامیابی ہے اس سے حت کرنا کامی ہے البتہ اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا جس وقت ابو جہل وغیرہ نے مکہ میں یوں کہا کہ محمد اگر تو سچا ہے اور تیرا دین اگر سچا ہے اور تُو بہت بڑا پاک باز ہے اور تجھے اللہ نے اگر پیغمبر بنا کر کے بھیجا ہے تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا لہذا کیوں نہیں آرہا ہے پتھروں کی بارش برسا دے ہم پر کیوں نہیں برس رہیے آج بھی تو یہی باتیں ہیں نا کہ مسلمانوں اگر تم سچے ہو تو پھر ہم پر حالات کیوں نہیں آرہے تمہاری مدد کیوں نہیں ہو رہی ہے تم سر کرو اور باعزت کیوں نہیں بر رہے ہو جو ابو جہل کی باتیں تھی نا وہی بات آج بھی ہے اللہ نے اس کا جواب دیا قرآن میں فرمایا مَا کَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ میرے محبوب یہ دھوکے میں نہ رہیں اللہ نے اس کا بھی جواب دیا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اے محبوب اگر تم نہ رہیں اور تمہاری امت استغفار اگفار کرتی رہے گی تو میں عذاب نہیں بھیجوں گا ہمارے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ حضرت مفتی احمد صاحب اللہ تعالیٰ آپ کے سائے کو امت کے لیے ہمارے لیے باقی رکھے حالات میں حضرت نے بار بار امت کو توجہ دلائی ہے استغفار کرو استغفار کرو قصرت سے استغفار کی طرف توجہ دلائی یہ اسی آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُمْ عَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اللہ عذاب نہیں دے گا امت کو جب تک کہ یہ امت استغفار کرنے والی ہو ہم نے استغفار بھی چھو رہا ہم نے سنتیں بھی چھو رہا بلکہ سنت کی مزاق ہو رہی ہے تمسکر ہو رہا ہے سنت کا